قد یسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل سادہ ترام چوبیس میں پارے میں سورہ مومن ہماری چل رہی ہے اور یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اس کے اندر پچاسی آیات اور اس کے اندر نو رکو ہیں ہم نے اس کی ابتدائی بائیس آیات مبارکہ پڑھ لی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ مکی سورتوں کے جو مضامین ہیں ان کے اندر توحید و رسالت اور آخرت ان کے مرکزی موضوعات ہیں اور ان کے جو اولین مخاطب ہیں وہ اہل مکہ اور کفار و مشرقین ہیں اہل کتاب بھی نہیں ہیں لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے بھی رہنماء اصولوں کے طور پر کتاب ہدایت ہے لہٰذا یہ ہمارے لیے بھی ہر زمانے میں اس کے اندر رہنمائی موجود ہے آج ایک پوری ایک مضمون اور آیات کا سیٹ ہے جس کا آج آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 54 تک یہ پورے کا پورا ایک مضمون ہے اور یہ وہ مضمون ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ مومن ہے مومن ایمان لانے والے کو کہتے ہیں اور اس سورت کے اندر ایک بندہ مومن کا تذکرہ ہے اور وہ بندہ مومن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس کا نام کیا تھا ہمیں اس کے درپے ہونے کی ضرورت نہیں قرآن نے اس کا نام نہیں لیا میں نے متعدد عربی کی تفاصیل پڑھی اور اردو کی تو میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا کہ اس کا نام کیا ہے اس بندہ مومن کا نام بعض لوگوں نے لکھا کہ حبیب ہے بعض لوگوں نے لکھا ہزگیل ہے بعض لوگوں نے کچھ اور لکھا تو میں سمجھتا ہوں یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں جو ہمارے تفسیر کے اندر در آئی ہیں قرآن کتاب ہدایت ہے قرآن مجید نے وہ بات کی ہے جس سے لوگوں کو ہدایت مل جائے قرآن مجید کو نام سے کوئی غرض نہیں جیسے زلکرنین کے اندر دنیا پھرتی رہتی ہے تحقیق کر کے متعین کرتے ہوئے کہ وہ نام کیا تھا جو قرآن نے بات کی ہے وہ سب سے بڑی بات ہے اور قرآن کا مقصود صرف ہدایت دینا ہے ایک بندہ مومن تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مشاورت ہونے لگی فیرون کے دربار میں تو وہ جو بندہ مومن ہے اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا تھا مومن لیکن اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا ہوا تھا تو وہ مشورے دینے لگا بھئی اللہ کے بندے کو تم کیوں قتل کرتے ہو موسیٰ کو علیہ السلام یہ جو بات کرتے ہیں یہ ٹھیک کرتے ہیں ان کی بات مان لو اچھا وہ بات چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان مومن تھے لیکن ایمان کا اظہار نہیں کیا ہوا تھا تو وہ لوگوں کو اس طرح بات کرتے بھئی دیکھو اس کی بات مان لو جو وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے ہمیں فیدہ مل جائے گا ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی ہمیں اس کے خلاف پالیسی ایسی رکھنی چاہیے کہ جو بہتر پالیسی ہو اچھا یہ مثال چلے گی انشاءاللہ ہماری زندگی رہی اس پورے درس میں تو جو آیات ہیں دو سے تین سیشن ہوں گے اس کی تفصیلیں بھی آئیں گی سامنے لیکن اس واقعے کو اس صورت کے اندر ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے وہ مقصد ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے بندہ مومن کا تذکرہ ہے صورت مکی ہے اور ایک بندہ مومن کا تذکرہ کر کے نبی پاک علیہ السلام کے جو قبیلہ ہے قریش اس کو ایک بات بتلانی مقصود ہے کہ دیکھو تم بھی ایک بندہ مومن کی طرح اپنا کردار ادا کیوں نہیں کرتے ہو تمہارے پاس میرا حبیب کریم آ گیا ہے اب تم بجائے اس کے کہ اس کے راستے کی رکاوٹ بنو میرے حبیب کریم کے ساتھ ہی تو تمہیں بننا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں پھر جس سے چاہتا ہوں مدد لے لیتا ہوں آج تم اگر ایمان نہیں لاتے ہو میرے حبیب پر تو میں اپنے حبیب پر ایمان لانے والے بندے خود تلاش کر لوں گا میرے حبیب کے مشن کو سپورٹ بھی کریں گے آگے بھی بڑھائیں گے اور میرے حبیب کریم کے اوپر ایمان بھی لائیں گے اور پھر بطور مثال اللہ فرما رہا ہے میں نے ہر زمانے میں اپنے انبیاء کی تعاید کے لئے لوگ بھیجے ہیں دیکھنے ہیں تو سورہ مومن کی آیت نمبر تیس سے لے کر آیت نمبر چون تک دیکھ لیں تو اس واقعے کا اوبجیکٹیو اور اس کا جو ذکر کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قریش کو سمجھانا ہے کہ انسان بن جاؤ اور میرے حبیب کریم کے مشن میں ان کے ساتھ ہی بن جاؤ ہم شروع کرتے ہیں چیزیں جی انشاءاللہ پھر آگے جو چیز آئے گی ضرورت طلب تفسیر کے لئے وہ ہم ذکر کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينَ واو کا معنی اور لام اور قد دونوں تحقیدیں لام بھی تحقید کے لئے قد بھی تحقید کے لئے یعنی بلا شبہ یقینا ہم نے بھیجا ارسلنا ہم نے بھیجا موسی جناب موسیٰ کو بِآیاتِنَا اپنی نشانیاں دے کر وَسُلْطَانِ مُبِينَ اور ایک روشن سند دے کر ہم نے بھیجا آسمانی آکامات بھی دیئے موجزات بھی دیئے اور ہر قسم کی اتھائیٹی بھی ہم نے اپنے مابوب بندے موسیٰ کو دے دی اِلَا فِرْعَوْنَا اور بھیجا کس کی طرف فِرْعَوْن کی طرف بھیجا وَحَامَانَا اور حَامَان کی طرف بھیجا وَقَارُونَا اور قَارُون کی طرف بھیجا فَقَالُوا سَاحِرُن قَزَّاب لیکن جواب کیا آیا فَقَالُوا ان کا جواب یہ تھا کہ ساحرون قَزَّاب ماذا اللہ یہ موسیٰ جو آئے ہیں ساحرون یہ جادوگر ہیں اور قَزَّاب ماذا اللہ یہ جھوٹا نہیں قَزَّاب یہ بہت بڑے جھوٹے آدمی ہیں تو یہ جو تین شخص ذکر ہوئے ہیں فِرَعَوْن، حَامَان اور قَارُون یہ تینوں ایک ریاستی باشن دیں فِرَعَوْن حاکمِ وقت ہے جو قارون ہے یہ بہت بڑا مالدار آدمی ہے اور جو حامان ہے یہ ان کا فینانس سیکرٹری ہے اور وزیر خزانہ ہے فیرون کی سلطنت کا تو یہ تینوں مائنڈ سیکھ سامنے رکھے ہیں رشتداری بھی آگئی وزارت بھی آگئی اور حکومت بھی آگئی ہم نے ان کی طرف موسیٰ کو پیلے اور پھر جواب یہ آیا کہ یہ تو جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں اس بات سے آپ نے حبیب کریم کو اللہ تسلیح دے رہا ہے کہ معبوب اگر میرے قلیم کو لوگوں نے جادوگر کہا ہے تو آپ کو اگر یہ اہل مکہ کوئی ایسی حرزہ سرائی کر دیں تو حمد کریں پریشان نہ ہوں یہ تو وطیرہ ہے ان کا جو حرزہ سرائی کرتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا فَاکَمَنَا پھر لَمَّا کَمَنَا وَنْ جَبْ جَاءَهُمْ جَاءَ آگئے ہم ان کے پاس موسیٰ بِالْحَقِّ حَقِّ کے ساتھ اچھا قرآن کا ایک گرمیٹیکلی اصول ہے کہ کسی فعل کو متعدی اور لازم بنانے کے لیے جب جَاءَ کے بعد بَا آ جائے تو اس کا معنی آنا نہیں اس کا معنی لانا ہوتا ہے جَاءَ کا ویسے معنی ہے آنا لیکن جَاءَ کے بعد آگئی بِالْحَقِّ کی بَا تو اس کا معنی کیا ہو گیا لانا فَلَمَّا جَاءَهُمْ جَبْ مُوسیٰ ان کے پاس لے کر آگئے بِالْحَقِ حَق کو جب حق لے کر آگئے مِنْ عِنْ دِنَا ہماری جناب سے اللہ فرمارے ہماری جناب سے جب موسیٰ حق لے کر ان کے پاس آگئے قَالُو تو قوم کا جواب یہ آیا کہنے لگی اُکْتُلُو قَتَلُ کر دو اس سے چھوٹی بات ہی کوئی نہیں ہے قَتَلْ کر دو اَبْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اَبْنَا بِیٹے بیٹے قتل کر دو اللہ زینہ ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لے آئے ہیں مَعَهُ جنابِ موسیٰ پر جو جنابِ موسیٰ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹے ہی تم قتل کر دو ذرا سوچ دیکھیں وہ کے ہر زمانے میں اہلِ حق کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے کوئی اور پالیس ہی نہیں ہے سیدھی سیدھی بات ان کے بیٹے ہی قتل کر دو تاکہ ان کے بعد وہ ٹوٹ جائیں وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُم وَاسْتَحْيُوا اور زندہ چھوڑ دو نِسَاءَهُم ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو ان کے سارے مردوں کو قتل کر دو اور دیکھیں پھر باطل کے لیے کسی کے بچے مارنا کتنا آسان ہے اور یہی کچھ کربلا میں ہوا وہی سوچ ہے جو یزیدی سوچ ہے کہ ان کے بچے مار دو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاندانِ رسالت پر کتنے مظالم ٹائے گی اپنی ریاست کو اپنے نظام کو بچانے کے لیے لوگوں کے بچے مارنا اور عورتوں کو زندہ رکھنا یہ دیکھیں یہ وہ سوچ ہے جو فیرونی سوچ ہے مار دیں جی اہلِ بیت کی بھی چند بی بیاں اور خواتین مقدس جو ہیں وہ بچیں باقی امام زہن العابدین تھے چند تھے ورنہ تمام اہلِ بیت کے جو فرزندان تھے ان کو شہید کر دیا گیا وَمَا قَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي دَلَال وَمَا قَيْدُ وَاوْ کَمَانَا اور مَا نہیں ہے قَيْدُ مَكَرْ فَرِيبِ الْكَافِرِينَ کَافروں کا إِلَّا فِي دَلَال مَگر رائے گاں اور دور جانے والا اٹھا کے کسی چیز کو دور پھینک دیں یہ دلال ہے اور دلال مبین انتہائی دور پھینک دیں جب انسان راہِ اداعیت سے دور چلا جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں فِي دلال مبین وہ انتہائی دور پھٹک جاتا ہے اللہ فرما رہے ہیں کوئی حرج نہیں یہ تو پالیسی بنا رہے ہیں کہ بیٹے مار دو عورتیں زندہ چھوڑ دو لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کافروں کا ایک مکر ہے اور کافروں کا ایک فریب ہے جس کو میں کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا وَقَالَ فِرْعَونُ زَرُونِ اَكْتُ الْمُوسَى وَاوْ کَمَانَا اور کَالَ کہنے لگا اب ان کی ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی اجلاس ہوا فرعون بھی موجود ہے اس کے ہواری اور ریاستی باشندے بھی موجود ہیں وَقَالَ اور کہنے لگا فرعون وفرعون ضرور نہیں مجھے تھوڑی دیر اجازت دے دو مجھے چھوڑ دو اکتل کہ میں قتل کر دوں موسیٰ موسیٰ کو وَلْ يَدْعُ رَبَّهُ اب پھر اپنے طور پر کہنے لگا پھر اس کا رب موسیٰ کو بچا لے گا جس رب کا وہ دعویٰ کرتا ہے وہ بلائے اپنے رب کو میں مجھے یہ اجازت دے دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ پھر بلائے اپنے رب کو مدد کے لیے اِنِّيَ خَافُ اَنْ يُبَدِّ لَدِينَكُمْ اَوْ اَنْ يُزْهِرَ فِي الْأَرْدِ الْفَسَاد یہ جو جملہ ہے نا جی یہ ان لوگوں کا جو منافقین کی فیرس کے اول باشندے ہوتے ہیں یہ ان کا ہوتا ہے یہ لوگوں کو ہمیشہ احساس دلاتے ہیں مجھے تم سے امدردی ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیاں بھی پاکستان بننے سے لے کر آئی تک ہمیں یہی لولی پاپ دیتی ہیں ہم تمہارے مفادات کے محافظ ہیں ہم تمہیں سارا کچھ دیں گے جب تک اگلے کے مفاد کا اس کو لالچ نہیں دیں گے آپ اپنا نظریہ مسلط نہیں کر سکتے اچھا فیرون کہتا ہے مار دو ان کو لالچ کیا دیتا ہے اپنی قوم کو اِنِّيَ خَافُ فیرون کہتا ہے مجھے یہ خوف ہے اَنْ يُبَدِّلَ کہ جو موسیٰ ہیں وہ بدل دیں گے دین اکوم تمہارے دین کو اور تمہارے سٹائل کو بدل دیں گے اَوْ اَنْ يُزْهِرَ یا وہ پھیلا دیں گے ظاہر کریں گے فیل ارد زمین میں الفساد اسی لیے آئی تک یہ قوم ایڈیوکیٹ ہماری بھی نہیں ہو سکی اور آج تک ایکانومیکلی ہمارا نوجوان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا وجہ کیا ہے وہ طاقتیں سوچتی ہیں جب ان کو شعور آ جائے گا پھر ہم کدھر جائیں گے لہذا آج تک شعور نہیں ملا ڈگرییاں ڈیڈ ڈیڈ فوٹ کی مل گئی ہیں شعور اس قوم کو پھر بھی نصیب نہیں ہوا کیونکہ دیا نہیں گیا اور دینا کسی کی پالیسی میں شامل بھی نہیں جب شعور آ جائے گا پھر اپنی دکانیں بند ہو جائیں گی یہی فیرون کا موقف ہے فیرون کہتا ہے بھی میں کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے پھر یہ بلائے اپنے رب کو مجھے یہ خوف ہے فیرون کہتا ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا اور یہ زمین کے اندر فساد کرے گا لہذا یہ وہ لولی پوپ ہے جو اہلِ باطل ہمیشہ دیتے آئے ہیں اور قرآن اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بھئی زمین میں فساد کرے گا وَقَالَ موسیٰ اِنِّ اُزْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ اب اہلِ ایمان کا وطیرہ کیا ہوتا ہے باطل تو اپنی سادشیں کرتے ہیں محلاتی سادشیں حضرت موسیٰ کا رویہ کیا ہے وَاو کا معنی اور قَالَ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اِنِّ اُزْتُو میں پناہ مانگتا ہوں یہ جو اُزْتُو ہے یہ آؤوزو سے ہی ہے آؤوزو اسی سے ہے آؤوزو فعل مزارے ہے اور اُزْتو فعل ماضی میں پناہ مانگتا ہوں بِرَبِّ اپنے رب کی وَرَبِّكُمْ اور تمہارے رب کی مِنْ کُلِ مُتَكَبِّرِنْ ہر اس متقبر کے شر سے لَا يَوْمِنُوا بِيَوْمِلْحِسَاب لَا يَوْمِنُوا جو ایمان نہیں رکھتا بِيَوْمِلْحِسَاب حساب کتاب کے دن پر ساتھ قرآن کی تبلیغ بھی چال دے یا بھئی کو حساب کتاب کا دن بھی ہوتا ہے اس کو بھی کو اپنا کنسیڈر کر لو تھوڑا سا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جملے میں آپ دیکھیں توحید بھی ہے اِنِّ اُزْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ اور مِنْ کُلِ مُتَكَبِّرِ یہ کلمے کا دوسرا جز ہے اور بِيَوْمِلْحِسَاب یہ آخرت کی تعلیم ہے اب یہاں سے وہ بندہ شروع ہو رائے جی رکو جس کی وجہ سے سورت کا نام مومن ہے جب یہ ڈسکشن چل پڑی فیرون کی اور ہواریوں کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو اللہ کے سپود کر دیا وَقَالَ رَجُلُمْ مُؤْمِنُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ وَاوْ کَمَنَا اور کَالَ کہنے لگا رَجُلُمْ مُؤْمِنُنْ ایک مومن آدمی کہنے لگا مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ جو فیرون کی آل میں سے تھا فیرون کے خاندان میں سے تھا فیرون کے قریبی لوگوں میں سے تھا یکتومو جو چھپائے ہوئے تھا وہ کیا کہتے ہیں ایک نیوٹرل سی بات کہتے ہیں اتک تولونا راجعاللہ آ کے اتک تولونا تم قتل کرنا چاہتے ہو راجعاللہ ایک شخص کو اس کا جرم صرف یہ ہے این یکولا وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے ایک ایسے بندے کو تم قتل کرتے ہو جس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ربی اللہ میرا رب اللہ ہے وَقَدْ جَا أَكُمْ بِلْبَيِّنَاتِ مِرْرَبِّكُمْ ساتھ وہ اکل کو ہاتھ مارنے کی ترغیب بھی اپنی قوم کو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بے وکوف ہو خیال کرو قَدْ جَا أَكُمْ وہ لے کر آئے ہیں تمہارے پاک بِلْبَيِّنَاتِ وَازِ دَلَائِلْ وَازِ نِشَانِيَا آکامات مِرْرَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اور وہ باتیں کیا تھی وہ باتیں اس سے پہلے ظاہر ہو چکی تھی کیسے پیدا ہوئے حیرت موسیٰ علیہ السلام کیسے فیرون نے کہا تھا قتل کر دیں بچے کیسے ان کی ماں نے ان کو تابوت میں بند کیا اور پانی میں بہا دیا کیسے فیرون کے گھر میں پرورش پائی اب وہ جانتے ہیں کہ دیکھو کتنی وضع نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں جس سے تمہارے اقتدار ختم ہونے جا رہا ہے اس کو اللہ نے تمہارے گھر کے اندر ہی پالا ہے اس سے بڑی نشانی تمہارے لئے اور کیا ہو سکتی لہذا مانو اس کی بات کو مانو اگلی بات ان کی بڑی پیاری ہے استدلال وَإِنْ يَكُوْ قَازِبًا فَعَلَيْهِ كِزْبُهُ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا جو نقصان ہے وہ اسی کو ہوگا وَاوْ کا مانا اور اِنْ اگرْ يَكُوْ یہ ہو یہ کہانا یکونوں سے ہے فیلمزارے ہے اس کی اوپر جب اِنْ نازل ہوا تو اس کا نون گر گیا تو یکون تھا اور یہ یکو بن گیا وَإِنْ يَكُنْ اور اگر یہ ہو قاذبًا جھوٹا فَعَلَيْهِ تو اسی کے اوپر ہے کِزْبُهُ ان کا ان کے جھوٹ کا نقصان اسی انہی کو ہوگا وَإِنْ يَكُوْ سَادِقَ اور اگر یہ سچا ہو یہ جو میں ترجمہ کروں سچا ہو جھوٹا ہو یہ قرآن کا اسلوب ہے اور بندہ مومن کی یہی جملے ہیں ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے عدب اور اعترام ہے لیکن قرآن کا مفہوم وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے اور یہ بندہ مومن کی زبان سے ہے مفسرین نے ان کا ترجمہ سنگولر کے لفظ کے ساتھ کیا ہے پلورل کے ساتھ نہیں کیا یعنی وہ چونکہ ان کی زبان سے بات بیان ہو رہی ہے اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا نقصان اور جھوٹ کی جو اشامت ہے وہ اسی کیوں پر ہوگی اور اگر وہ سچا ہو پھر اے قوم ذرا الارٹ ہو جاؤ اگر وہ سچا ہے تو یوسیبکم تمہیں پہنچے گی اصحاب یوسیبو کا معنی ہوتا ہے پہنچنا اور اسی سے ایک لفظ نکلا ہے مسئیبت تو مسئیبت بھی بندے کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے لیٹرل میننگ کے اعتبار سے اس کو مسئیبت کہتے ہیں ویسے اصحاب یوسیبو کا معنی ہے پہنچنا اگر وہ سچا ہے تو یوسیبکم بعد اللذی یائدو کم وہ باز انجام اور مسئیبت اور تکلیف اللذی یائدو کم جو یہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ تمہیں ضرور پہنچے گی وہ وعدہ کیا تھا بھئی اللہ پر ایمان لے آو ورنہ جہنم میں جاؤ گے یوم حساب کو مان لو ورنہ تمہارا انجام برابڑا ہوگا یہ باتیں ہیں اگر وہ سچا ہے اپنی باتوں میں تو پھر ان کا ضرور تمہیں بھی عذاب پہنچے گا ان اللہ لا یادی من ہو ہوا مصرفن قذاب ان اللہ بشک اللہ تبارک و تعالی لا یادی ہدایت نہیں دیتا من ہوا اس شخص کو جو ہو مصرفن انتہائی حد سے بڑھنے والا اسراف اسی سے نکلا ہے فضول خرچی فضول خرچی اس طرح پیسوں میں نہیں ہوتی فضول خرچی حضور نے فرمایا تم وضو کرتے ہوئے اسراف نہ کرو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا وضو کرتے ہوئے اسراف نہ کرو فضول خرچی نہ کرو اگرچہ تم سمندر کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے ہو عرض کرنے لگے حضور فضول خرچی وضو میں کیا ہے آپ نے فرمایا ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا حد سے آگے چلے جانا یہ اسراف ہے کھانے پینے میں اسراف خرچ کرنے میں اسراف حق بیان کرنے میں اسراف باطل بیان کرنے میں اسراف یہ سارا اعتدال سے ہٹ جانا یہ اسراف ہے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو اس شخص کو منہ ومصرفون جو حد سے بڑھنے والا ہو اور قذاب وہ بہت چھوٹ بولنے والا ہو یا قومیں وہ کہنے لگے اے میری قوم لکم الملک مانا کہ آئی تمہاری حکومت ہے انداز دیکھیں بندہ مومن کا کتنی اپنائیت ہے یا قومیں اے میری قوم لکم الملک مجھے یہ بھی یقین ہے اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ آئی تمہارے پاس اقتدار ہے ظاہرین فی الارد اور تمہیں بڑا غلبہ حاصل ہے زمین میں لیکن لیکن میری قوم ذرا غور کرو فمن کون ہوگا ین سورو نا جو ہماری مدد کرے گا ممباس اللہ اللہ تعالی کی پکڑ سے اللہ تعالی کی عذاب سے ان جا انا اگر ہمارے پاس وہ عذاب آ گیا تو کون اللہ کے عذاب سے ہمیں بچائے گا مانا تمہارے پاس اقتدار ہے مانا تمہارے پاس ساری قوتیں ہیں تم چاہو تو کسی کے بچے قتل کر دو چاہے تو کسی کی عورتیں زندہ رکھ لو یہ تمہارے پاس آج اقتدار ضرور ہے زمین پہ تمہیں غلبہ حاصل ہے لیکن اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا یہاں سے دیکھیں نسات ساتھ تبلیغ بھی ہو رہی ہے نبی پاک علیہ السلام کا مشن اہل مکہ کے سامنے کہانی کی شکل میں بیان ہو رہا ہے تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اے ابو جاہل اے ابو لہب جو میرے نبی کے راستے اور مشن کی میں رکاوٹ بنے ہو تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا بچو اس سے اور آجاؤ اللہ تعالیٰ کی طرح کہالا فیرعون اب فیرعون کہتا ہے مَا اُریْكُمْ اِلَّا مَا اَرَا مَا اُریْكُمْ میں تو تمہیں وہی مشفرہ دیتا ہوں مَا اَرَا جس کو میں بہتر سمجھتا ہوں میں نے یہ مَا اور اِلَّا کو اُڑا کے ترجمہ کیا ہے مصبت ترجمہ ورنہ کیا ہے مَا اُریْكُمْ میں تو تمہیں مشفرہ نہیں دیتا ہوں اِلَّا مَا اَرَا مگر جس رائے کو میں بہتر سمجھتا ہوں میں تمہیں وہی بات کر رہا ہوں تو یہ جو ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں رائے وہ ارَا سے ہی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے جو اردو میں آگئی ہے میں تو تمہیں وہی مشفرہ دیتا ہوں جس کو میں درست سمجھتا ہوں وَمَا أَحْدِكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَاد اور وَاوْ کَمَنَا اور ماں نہیں اَحْدِكُمْ میں تمہیں راستہ دکھاتا میں تمہیں راستہ نہیں دکھاتا إِلَّا مَگر سَبِيلَ الرَّشَاد سیدھا راستہ میں تو تمہیں رشاد اور رشد اور ہدایت والا راستہ ہی دکھاتا ہوں اب فیرون بھی اپنے راستے کو ہدایت والا راستہ کہہ رہا ہے پتا چلا بندہ مومن کے لئے ساری عمر حق بات پہ قائم رہنا اور اس کو یقین کے ساتھ مانتے رہنا یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے فیرون جیسا بندہ بھی اپنے راستے کو کون سا راستہ کہہ رہے ہیں ہدایت والا راستہ کہہ رہے ہیں رشد و ہدایت کے راستے پر میں ہوں میں تو تمہیں رشد و ہدایت والے راستے کی ہی بات کر رہا ہوں اچھا اب وہ شخص آگے کہنے لگا وَقَالَلَّذِ اور کہنے لگا الَّذِي آمَنَا وہی شخص جو ایمان لائے تھا یا قومیں اے میری قوم اِنِّ اَخَافُوا میں درتا ہوں مجھے خوف ہے علیکم تمہارے حوالے سے مثلہ یوم الاحزاب مثلہ کی طرح یوم دن احزاب قوم گروہ گروہوں کے جو اوپر عذاب آیا تھا صاحب کا ان قوموں کے عذاب کی طرح مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا پھر تھوڑی سی تفصیل بھی کر دی مثلہ داب قوم نوحن وَعَادِن وَسَمُود مثلہ کی طرح داب کا معنی حالت مثلہ داب جیسے حال ہوا تھا قوم نوحن نوح علیہ السلام کی قوم کا وَعَادِن اور قوم عاد کا وَسَمُود اور قوم سَمُود کا وَالَّذِينَ مِمْ بَعْدِهِم اور ان لوگوں کا مِمْ بَعْدِهِم جو ان کے بعد آئے تھے تمہارا انجام بھی پھر بلکل اسی طرح ہوگا وَمَلَّهُ يُرِيدُ ذُلْمًا لِلْعِبَاد یہ ہر آیت کے آخر میں وہ کرکس ہے اسلام کی بات کا جو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے توصل سے اہلِ مکہ کوئی بتانا چاہتا ہے وَمَلَّهُ يُرِيدُ ذُلْمًا لِلْعِبَاد وَاوْ کَمَانَا اور ما نہیں ہے اللہو اللہ یُرِيدُ جو ارادہ رکھتا ہو چاہتا ہو ظُلْمًا ذُلْم کرنا لِلْعِبَاد اپنے بندوں پر تو ہم اس کو یہیں تک وائنڈ اپ کرتے ہیں جی انشاءاللہ یہ موضوع آگے چلے گا اور یہ چون نمبر آیت مبارکہ تک چلے گا آج ہم نے تیس سے اکتیس تک پڑھا ہے یہ ڈسکشن جو ہے اس بندے مومن کی فیرون کی ہواریوں کی جاری ہے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انجام کیا ہوگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کا انجام کیا ہوگا یہ دشمنوں کا اور حضرت موسیٰ کا جو انجام ہے یہ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو اور قریش کو بتانا چاہتا ہے کہ ذرا اس کو بھی تو دیکھو اگر وہاں میں موسیٰ کے ساتھ تھا تو اب بھی میں اپنے حبیب کریم کے ساتھ ہوں تمہاری مخالفتیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے میرے حبیب کا میشن جاری ہے اور ساری رہے گا اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے قرآن کے نور سے امارے دلوں کو منور فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا الْبَلَا